آپ سے دیکھ لو تھاٹا جی ٹی پی کتا چلا گیا سکس پوائنٹ سکس سکس تا وہ مطلب وہ دسپیوٹڈ ہے وہ لیکن اس کے اندر انہوں نے بقاعدہ یہ الفاظ استعمال کی ہیں نمبر ون جو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ باجوا صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں آرمی کے اندر اس بات پر کنسنسس تھا اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ جو ہیں وہ اگر یہ رہیں گے تو پاکستان کا جو ہے وہ اکانومی کا بیڑا کر یہ جو بیسیکلی پورا یہ جو ایشو ہے نا یہ جو خان صاحب کہتے ہیں اور جو جنرل باجوا کہتے ہیں یہ دو اس کے فیزز ہیں خان صاحب سےز یا خان صاحب کا پوائنٹ پیو یہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی سکیم بنا کے مجھے ہٹانے کے لیے پلان بنا باجوا صاحب کا پوائنٹ پیو یہ ہے جو میری جو گفتگو ہوئی ہے جو میری باتچیت ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے the only thing that we did was we stopped supporting him and we said we are not going to use the stick now you are on your own how long can you survive on your own یہ آپ جانے آپ کا کام جانے اب یہ دو مختلف point of views ہیں ہاں پاکستان میں یہ بھی حقیقت ہے کہ جب آپ کی یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو پتا لگ جاتا ہے کہ پائنہوں تاڑکول سپورٹ نہیں ہے you don't have the stick but stick I mean بوڑی سٹیک نہیں تو they decide ان کو سمجھ آیا جی گیا یہ صرف سیاسی جماعتوں نہیں صافیوں کے ساتھ بھی ہے ہاں جی بالکل ایسی ہے اور انہوں نے کیا انہوں نے اپنے یہ چینلوں کو بھی بتا لگ جائے انہوں نے اپنے روئیے سے دکھایا باز باز صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی جانے کے بعد نہیں تو سٹیک والے صافی بھی تو ہے نا تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا نہیں اور وہ جب چینلوں کو بتا لگ جائے نا کہ ہم تاڑکول سٹیک بھی نہیں گئی اب آپ کے پاس وہ پیچھے والی سپورٹ نہیں تو چینل بھی پھر دوسری در دیکھنا شروع کرتے گا کرو انہوں آفر کرو انہوں نے فضول بولتا ہے لیکن جب تک ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ٹک ہے تو آپ جو مرضی علاپ شلاپ اپنے پروگرام میں بولیں کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں نہ آپ کو پیمرا کا نوٹس آتا ہے نہ آپ کو کچھ آتا ہے سر آپ کو صدہ صدہ ہو کے کم چلتا ہے تو سٹیک کا بھائی بڑا کردار ہے تو یہاں پہ بھی سیاسی جماعتوں کو جو پتا لگ گیا کہ خان صاحب کے پاس اب سٹیک نہیں ہے تو پھر they started evaluating their options اچھا لیکن یہاں پر ایک question جو ہے آپ اصل بات نہیں بتا رہے ہیں دیکھیں جو مسئلہ ہوئے نا جہاں سے آپ غلط ایسی گھما رہے ہیں بات کو آپ actually گھبرا رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ مسئلہ وہاں پر ہوا ہے جب عمران خان صاحب نے اپنی کبینہ کے اجلاس میں محمد بن سلمان کے بارے میں کچھ پنجابی میں کیا کہا ہوگا پنجابی میں کچھ کہا تاریف کی ہوگی ویسے ایسے عملات میں پنجابی کے بارے میں گال ہی کردہ ہے ہمیں بالکل اس طرف نہیں جانا چاہیے کیا کہا ہوگا اس کالنم میں یہ لکھا گیا ہے ہم عظیوم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایم بی ایس کے بارے میں کبینہ کے اجلاس میں پنجابی میں کچھ کہا اور وہ پھر ان کے اس کالنم میں لکھا ہے why was he such a loose canon I mean why would you say something in a cabinet cabinet meeting but Imran Khan why would he say something in a cabinet meeting where he knows that 90% of these people are in touch with the establishment with the GHQ اور وہاں اور ہر جگہ سے اور یہ میرے بندے ہی نہیں ہیں جو میں نے لگائے انہوں نے لکھا ہے کہ سفیر کو جا کے بتا دی ہے اور سفیر کو جا کے انہیں کی وزیر نے بتا دی ہے اور سفیر پوچھتا پھر رہا ہے نہیں سفیر جو ہے وہ پنجابی میں جو گالی دی گئی تھی اس کو ترجمہ کراتا رہا ہے ہاں لوگوں سے مختلف سے نہیں اس نے وہ آگے بھیجنا ہوگا نوٹ رائز کرا کے میرا خیال ہے آپ سے تو نہیں پوچھا تھا سفیر نے کیا میرے پاس تھوڑا سا اس معاملے کا different version and this doesn't come from general bhajwa جس بندے نے بات بتا ہی نا اسے پہلی بات تو پنجابی صحیح طرح آتی ہے ایسی بات میرا خیال میں جس سفیر ہے جس کے اوپر نہیں سفیر نہیں سفیر نے ترجمہ کرانے اچھا سفیر نے کروایا ہوگا ہاں پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے لیکن جس نے information پچھائی ہے نا جس بندے کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جس نے information پچھائی اس کو پنجابی اچھی طرح آتی ہے پنجاب سے ان کا ایک دفعہ ایک scandal بھی آیا تھا وہ ٹی وی کے اوپر کافی ایک دفعہ scandal آیا تھا جی وہ کافی طرح وہ بھارت سے تعلقات پھارت تعلقات کے اندر بھی ان کا بڑا رول تھا وہ بہت دوستی رکھا کرتا اور میرے اطلاعات کے مطابق یہ جن صاحب نے خبر دی MBS کا نمبر ان کے سپیڈ ڈائل کے اوپر ہے یس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا کافی قریبی وہ کئی حکومتوں کے ساتھ ابھی موجودہ حکومت کے شہباد شریف کے ساتھ بھی وہ کہے ہوئے تھے آپ بہت زیادہ ہنٹ دینا شروع ہوگی اچھا نہیں تو وہ آپ کا کیا خیال ہے آپ کو کوئی ایڈیا ہے کہ گالی دی ہوگی خان صاحب نے کیوں دی ہوگی دیکھیں خان صاحب مجھے ایک جنرل پرسپشن جو لوگوں سے پتا لگتا ہے کیونکہ میری تو اتنی ملاقاتیں نہیں ہیں میں ان سٹار صحافیوں میں سے نہیں جن کے ساتھ خان صاحب گھنٹا 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 ہر پندرہ دن کے بعد ملاقاتیں کرتے ہیں ہم ہیں تو وہ اس میں میرے سننے میں آیا کہ جنرلی خان صاحب جب بیٹھن تو خان صاحب کی زبان کوئی زیادہ صاف نہیں ہوتی مطلب الفاظ کا چناؤں کوئی زیادہ صاف نہیں ہوتا تو میبی سپور آف تو مومنٹ نکل گیا ہوگا موہ نکل گیا ہوگی گال نکل گیا اچھا نہیں اس کانٹرویرسی کے اندر اور خان صاحب کو پسند بھی ایسے لوگ ہیں ہاں جو ایسے کہہ دیں دیکھیں دوست آپ کے کالیج میں ہوتے ہیں آپ کو وہ لوگ زیادہ پسند آتے ہیں جو آپ کی زبان بولتے ہیں گال کٹنالا جڑا ہے گال کٹنالا دوستی چنگا لگتا ہے وہ جو نہیں کرتا جو گالی نکالتا آپ کہتے ہیں برگر جا بچائے اور میں تین گالا ماہ پہنے کڑنا ہے کڑتا ہے کڑتا نہیں ہے اچھا لیکن بورنگ ہو جاتا ایک اور چیز بھی ہوئی وہ یہ ہے شاکر ترین صاحب اس کے بارے میں جب جنرل باجوا نے کہا کہ ان کے اوپر تو نیب کے کوئی آٹھ ہرب روپے کی کرپشن کے کیسے تھے تو خان صاحب نیب سے کہا کہ ان کو ختم کروا دیں مگر جنرل باجوا نے ختم نہیں کروائے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے اور یوں جنرل فیض حمید شاکر ترین کے کیس بیسیکلی میں ایسی نہیں مانتا کہ باجوا صاحب کی مرجی کے بغیر فیض صاحب نے جا کے کیس ختم کرا دیوں کہ باجوا صاحب نے ہامی باری لیے نگل ہوئی باجوا صاحب نے منہ نہیں چاہتا اچھا چلے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اب یہ میں خبر دے رہا ہوں اس میں تو نہیں مجھے پتا میں نے فرانکٹی پی کچھ آپ مجھے بتا رہے ہیں چوئی صاحب نے لکھا میں نے پڑھا نہیں لیکن میں جو آپ کے ساتھ میرے پاس جو انفرمیشن آپ بتا رہا ہوں جنرل باجوا تنکس کہ جنرل فیض بہت سے ایسے کام اس کے بارے میں بھی اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ باجوا صاحب کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ وار آئیس آئی نے گھر سے جا کے آئی جی کو اٹھا کے لے جنرل باجوا جنرل باجوا آلسو کلیمز کے مطیولہ جان کے کبھی جو واقعہ ہوا تھا اس میں ان کو انفرمیشن نہیں تھی وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جب مجھے انفرمیشن ملی تو ایکچھلی اس کی ریکاوری کے لئے جو ہے میں نے اپنا قدار عطا کیا اچھا نہیں تو خان صاحب نے آئیس آئی کو کہا میں نے ریکاور کر رہا ہے بندہ انہوں نے کہا جو ہمارے بندے اٹھائے گئے دو ہم نے فوراں کہا بندے واپس لے گیا اور دیکھیں وہ بندے واپس آگئے گیا حمد میر صاحب کو انٹیویو میں تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اب سارا لنگے ہو رہے ہیں پتہ ہی نہیں انہوں کی ہوئے ہے آپ کو یاد ہوگا جی مجھے یاد ہے اس میں انہوں نے مکر گئے آخری فائنلی جو اس انٹیویو کے حوالے سے فائنلی اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے بھٹی صاحب کی بڑی خبر بھی ہے بہت بڑی خبر بہت بڑی خبر اس میں ایک سر میں سوری آٹ گئے دوں چھوڑی تھی انفرمیشن جو مجھے میری جنرل باجوا سے جب ایک غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی تو یہ دو میٹنگز خان صاحب کے ساتھ ہوئیں آفٹر اور ایوان سدر میں ہوئی 45-45 منٹ کی دو میٹنگز تھی اور جنرل باجوا کے مطابق وہ جب اس کمرے میں آئے جس میں خان صاحب تشریف رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب ان کو اس طرح ملے جیسے برسوں کے پرانے یار آپس میں جو ہیں وہ ملتے ہیں جا کے اوہ کی حال ہے تیرا مطلب پنجابی میں کچھ تو اس میں انہوں نے کہا بھی کہ یار وہ میر جعفر میر سادے آپ مجھے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو کیا ہو گیا میں مجال آپ کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کروں اور ایسی کوئی بات اور جو انسسٹنس ہی نا وہ اس چیز کے اوپر تھی کہ آپ الیکشنز کروائیں ایم کیوں کو ہٹا دیں نہیں آپ الیکشنز کروائیں مطلب get over with this یہ جو گورنمنٹ آپ اس کو ہٹوائیے اور الیکشنز کروائیں پلے تو انہوں نے کہا یار میں کس طرح کر سکتا ہوں آپ اس سے کیا ایکسپیک کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے میرا خیال میں خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کیا کیا کر سکتے ہیں جنہوں کہنا ہے میں نے پتا ہے کہ ترین در اینی اصلاحیت ہے یہ تو کر سکنا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا کرنا نہیں چاہتا تو میں نے کیوں نہیں کر کے دے رہا تو نرازگی زیادہ اس بات کی اور غصہ بھی یہ جو ایکسز کے ساتھ مسئلہ ہوتے ہیں اگر آپس میں جب روڑ جاتے ہیں تو اب تو مجھے میسیج کیوں نہیں کرتی رات کو تو ہمیشہ اس میں میسیج کا حوالہ ہے خان صاحب has always had break ups بہت پیڑے ہیں мелodromatic ہوتے ہیں اچھا اچھا فائنیلی وہ ایک بہت important meeting ہے جس کے اندر جنرل باجوا بھی موجود ہیں اور کابینہ سے بھی کچھ لوگ موجود ہیں اور اس میں شاکت ترین بھی موجود ہیں عمران خان صاحب بھی موجود ہیں اور وہاں پر رضا باکر بھی موجود ہیں اور وہاں پر یہ meeting ہو رہی ہے جس کے اندر حماد ازر صاحبہ آسد عمر ہیں وہاں پر جو meeting ہے اس کے اندر جنرل باجوا نے کہا کہ یہ جو آپ 53% جو آپ کے taxes ہیں وہ آپ custom سے جمع کر رہے ہیں یہ غلط ہے ہم پھس جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے tax revenue بڑھ رہا ہا ہا اچھی بات ہے یہ تو tax revenue بڑھ رہا تو میں نے کہا سر آپ ڈالر باہر پھجوا کر روپے جمع کر رہے ہیں ملک اس طرح نہیں چل سکے آپ شاکت ترین کو روکیں ورنہ ہم default کر جائیں گے رضا باکر نے تائید کی وزیراعظم نے حامی بھر لی لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا اب آتی ہے خبر وہ ایک بندہ انہوں نے جو ہے نا وہ بلی دے دی ہے اس پر انہوں نے کہا میٹنگ کے بعد اسد عمر نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم غلط سائیڈ پر چل پڑے ہیں آپ نے جو کام ہمیں آج بتائے ہیں میں گزرے ہوئے کلمیں کر لینے چاہیے ہیں آپ اسد عمر سے پوچھ لیں میں غلط کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا پوچھنا ہے اسد عمر سے اسد عمر صاحب وہ غلط کہہ رہے ہیں پہلے ہی سارے ادھر شاہ مہمود قریشی میاں نواز شریف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ غلط رہا گیا اسد عمر کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے فواد بچارہ ویسی ہے ابھی جیل سے ہو گیا ہے شباز گل نے ابھی کل بریس کانفرنس کی ہے جس میں وہ اتنا اور ہو رہا ہے اور انڈ میں بچنا کس نے ہے خان صاحب کے ساتھ سب کو تو خان صاحب سے آپ دور کر رہے ہیں نہیں وہ لیکن اس کا حل نکر ہے اچھا ویسے منصور یہاں پر موجود ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ آخری سوال کرنے سے پہلے ایک ان کے فائدہ میں اٹھانا جاتا ہوں یہ جو کسی کے ساتھ احسانی ہونا چاہیے ہم نے پہلے بھی مضمت کی اور ابھی بھی ہم کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنی جلدی رو کیوں رہے ہیں ٹی وی پر کیمرہ کے اوپر آ کر چاہے وہ شہباز گل صاحب ہوں چاہے وہ فواد چودری صاحب ہوں چاہے وہ آزم سواتی ہوں چاہے وہ شیخ رشید ہوں I don't think that there سنو فلیکس وہ ایک دم سے رونا شروع کرتے ہیں why are they making it spectacle on ٹی وی communication strategy اگر اس کے اندر کوئی آپ کو لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے نہیں باقی بڑے بچارے پریشان ہوگی اچھا دیکھیں let's start with فواد فواد کیونکہ کاشر بھائی کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بات ہوئی بچوں کی دو لوگ جو ہیں شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب عمران خان صاحب is not living with his children میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پیار نہیں کرتے کیونکہ that's between him and his children میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا لیکن he's not living with his children شیخ رشید صاحب is not married ان کے دیسی بچے نہیں ہیں بسے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو مارا وہ بچے دوسرے بچے تھے بعد میں وہ ٹریس ہو گیا تھا وہ بسیلی کام کرنے والے بچے تھے یہ وہ اپنے بچے نہیں تھے تو اس لئے ان دونوں کے cases تو آپ سپریٹ کر دیں فواد کے لئے پھر بھی I can understand he really loves his daughters and obviously جس صورتحال میں آپ نے دیکھا ہو اے میں آپ ہوں یا میں ہوں میرے بھی بچے اگر مجھے اس حالت کے اندر دیکھیں they would feel کہ یہ کیا ہو رہا ہے